اپنے وقت دا عالم باعمل بن کے جدو دستار بندی ہے جب میں بچے ہیں دیا جی ہوئی نا جس دن دستار بندی ہوئی نا امام ابو نیفہ دے مدرسے بچہ کون سی بچہ اپنے وقت دا امام الائمہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ کی طالعہ ہے تو بڑے شکل تھے نہیں امام ابو حنیفہ دے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ حضرت امام ابو یوسف سان بڑھے ہوئے تھے سونے بڑے خوبصورت بڑے سان تھے آپ یتیم سا نا بچپن تو پڑھ کے جدو گھرائے دستار بندی ہوئی آجے بچے تھے نا تھے ماں باپ چاہ بیکھن والے ہو بڑھے اس دن ماں نو بھی چاہ ہونا سی پر ماں نو کوئی چاہ نہیں کیونکہ ماں نو منع کیتا سی مولو بھی بڑھا تو دستار بندی کرانکہ باہر نکلے نا تھے آپ اپنی گلی جو بڑے چاہ نا لارے تھے دیکھے آپ دی گلی جو ہمسائے ہیں یہودی سی او دیوار گلی دے ریچ پر گلی چھوٹی کر رہے تھے مکان بڑا آپ نے فرما تیمو شرم نہیں آبی دیوار گلی دے ریچ بنا رہے ہیں یہودی مینا مار کے کہہ لگے جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے تیڑے کےڑے سونے چاندی دے اونٹ لدے آئینہ جنہ کل گزرے نہیں جاندہ جب تیرے سونے چاندی دے اونٹ آوان یہودی مینا مارے گھر آئے تھے مانوہ کیا امہ جی آج میں عالم دین بن گیا مکمل میں ترس انظامی کر لیا مفتی قرض ہو گیا آج میری دستار بندی ہوئی امی نوہ کیا امی جی کوئی پوکھ لگی کو روٹی ماں نے سوکی روٹی رکھی ایرز کی تیرے میں جی کوئی تازہ روٹی ملے جائے ماں بڑے غصے نوری پا کے بیکھیا ماں کیا لگی او دعا کیسی مولوینہ بانو او دعا کیسی کامل سے کھا ماں کے لیوں دا تھے مطلب زردے پلا کھوان دی آج ماں کوئی پیسے نہیں تھے میرے کو سوکی روٹی کھانی تھے ماں نے بھی مہنا ماریا اٹھ کے باہر آگے باہر گلیے کی بغدادی پھرے تو کوئی بندہ پریندہ نظر ناوے ایک فوجی ملیا ان پتہ بینے لوگ کے تھے گئے انہیں کیا تینوں نہیں پتا کی ویا فرمایا نہیں کیا پادشاہ حارو رشید اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے بیٹھائے تو سارے لوگ محالے چے کٹھے نے علماء کٹھے نے مسئلہ حل کیتا جا رہا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا حضرت امام بابو یوسفی نا بغداد حارو رشید محالے چے چلے گئے او جی تھے علماء بیٹھے سنہ آپ بھی بیچ جا کے بیٹھ گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرما لگے مسئلہ دوسروں میں حل کرانا او جیڑے بزرک چٹیوں داریوں ہمالے باپ پہ علماء بجا 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 بچیا اے بچیا ہمالے کام نہیں اتے بڑے بڑے علماء کو انہوں مسئلہ حل نہیں ہو رہے تو چھوٹا جا بچا آپ نے فرمایا نا نا علم کسی دی مراس نہیں رب نا دے وے تے بزرگنو نا دے وے تے آوے تے بچیا انہوں اتاکہ دیتا ہے فرمایا مسئلہ بیان کرو میں حل کرانگا حارو رشید نے آکھا میں تھے میری بیگم جو بیتا کٹھے بیٹھے گل نا باتا پیار محبتیاں ہو رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی نو آکھے آ کہ تو کٹی خوش پختے تیرے کہ جنگ کی انسان نل شادی ہوئی کہ بیوی پھر بیوی ہوتی انہیں آکھے میں نو پتا ہے تو جڑا جنگ کی دو بندے انسان تی عظمت نو نہیں مان دے ایک بیوی ایک لنگوٹیا یار حواج بھی اٹھا کے با کھا دیا پتا کہ انہیں انسانوں پتا ہے تیرا حارو رشیدی بیوی کہنے لگے میں انہوں پتا ہے دو جڑا جنتی ہیں تو ہے ہی دو دخیتی حارو رشید انہوں غصہ آیا انہیں آکھے کہ میں دو دخیاں تھے تینوں طلا کے تُو کو جنتی کرنا جتو غصہ ٹھنڈا ہویا تھے خیال آیا ایک لکھر بیٹھا انہوں علماء نے بولایا علماء نے آکھے کہ یہ تھے میں دو دخیاں پھر تے طلا کے تے جنتی ہیں پھر تلا کے بچے گئے کیونکہ ایک ایسی جو میں دو دخیاں تو پھر تلا کے انہوں ثابت ہے ایک کرنا کہ حارو رشید وادشاہ دو دخی نے جنتی ہے شرط کے لئے کہ مسئلہ قرآن جو بیان کرنا ہے امام بابی یوسف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے آپ نے فرمایا باپشاہ چلے میرے ایک سوال دا جواب دے کہنے لگا تھی آپ نے فرمایا تو روزانہ لوگان دے فیصلے کرنا کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہتے تیری بارگچ کوئی امیر کو غریب تھے وزیر آیا ہوئے جیسے بھارشاہ امیر واسطے آجا مان کہ تو فیصلہ غریب دے حق کے چل خوف کنل کر دیتا ہوئے کہنے لگا پڑی مرتبہ میں اللہ کو لڈر کر غریباں دے حق کے چل فیصلے کیتے آپ نے فرمایا جا فر تو جنتی ہے علماء بول کے کہنے لگے کہیں جنتی پہلے قرآن تو ثابت کرو قرآن تو آپ نے قرآن دی آئیت پڑھی میں بھی پڑھا ہوں سارے بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ فرما دا ولی من خوف مقام ربی مقام ربی جنتان اللہ نے فرمایا موض پڑ جنت دے وانگا روزہ رکھ جنت دے وانگا حج کر جنت دے وانگا اللہ فرما دا میرے گلوں ٹر جات دو جنت دے وانگا اللہ فرما بادشاہ آپ نے فرما بادشاہ تُو جنت دے وانگا تُو ہے جنت دے لو جیڑھول بادی کے شادیانے وجگے کے طلاق نہیں ہوئی علماء بادشاہ نے بڑا نواز بادشاہ نے خوشی بے سارے بغدادی دعوت کی تھی زردے پلاو تے بریانی پکاو تے سارے بغدادی دعوت کی علماء بڑا نواز کے بادشاہ نے واپس بھیج دیتا امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے اپنے نال محال جلیا گیا جا کے تخت اپنے نال بٹھایا ایک مشروب شربت آیا امام ابو یوسف نے پیتانا ترزیز بڑا سی آپ نے پوچھا بادشاہ ایک ہی ہے کہنے لگا ایک پستیدہ ملک شیئ امام ابو یوسف رو پہ پوچھا کیوں روئے فرمایا پستیدہ ملک شیئ آج پینا سی تے امام ابو حنیفہ نے کئی سال پہلے میری امان اداف دیتا سی کہ تیرا پتر تخت بیٹھ کے پیشتے دا ملک شیئ بادشاہ دے تخت بیٹھ کے پیا کرے گا جو دعا پرنالگلہ پاتا ہوگی آپ ٹورے نا توجہ امام ابو یوسف ٹورے تے باشا نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجاتے زردے تے پلاو تے بریانی بیاں دیکھا نال بھیجاتے سونے تے چاندی دے اونٹ امام ابو یوسف پہدا دیا گلیاں چاہ رہے نال پچھے جلوس آرہے اچھا سونے چاندی دے اونٹ آرہے اے نال جنا پریانی تے مٹھے زردے تے پلاو دیاں دیکھنا آرہی ہیں آپ گلی چاہے نا تے یہ ہو دیا جب دیوار پہ بناندہ سی آپ نے ایس طرح کر دی دیوار نو ٹھوک کر ماری فرما چک اپنی دیوار او بیخ میرے سونے چاندی دے اونٹ آرہے انہیں دیوار ہٹائی بھار آرہے نا دیکھا جاں پھڑ کے گین لگیاں ماں جیڑا قرآن پڑھے جو منہ کر دی رہی ہیں آجہ دیوار دی ایک آیت پڑھے رب اینہ دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کی نکھ دے ایک آیت پڑھے اللہ اینہ دیتا ہے پورا قرآن پڑھا